السلام علیکم دوستو ہمارے معاشرے میں بہت چی کہانیاں ایسی ملیں گی اور اب تو یہ روئیے یہ باتیں بہت عام ہو گئی ہیں پہلے زمانے میں عزیز و اقربہ آپس میں مل کے پیار محبت سے رہتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا لوگوں کے روئیے بھی تبدیل ہوتے گئے پہلے رشتوں میں پیار محبت خلوص ہوتا تھا لیکن اب نفسہ نفسی ہے جد اور نظر اٹھاؤ نفسہ نفسی ہے اپن اپن ہیں پہلے ایک دوسرے کی قدر کی جاتی تھی عزت سے پیش آیا جاتا تھا لیکن اب اب لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے سب کی نہیں لیکن اکثریت کی سوچ اب بس یہی رہ گئی ہے کہ اگر کسی کو عزت دی جا رہی ہے تو کیوں دی جا رہی ہے اس کے حقدار تو ہمیں ہمیں زیادہ عزت ملان چاہیے رشتے ایک دوسرے کی محبت اور خلوص میں کیوں ہیں پہلے ان پہ ہمارا حق ہونا چاہیے ہمارا پلہ اونچہ ہونا چاہیے اب اس کے لئے سیدھی انگلی گھی نہیں نکل رہے تو انگلی ٹڑی کر کے گھی نکال لو اب انگلی ٹڑی کر کے گھی نکالنے میں جھوٹ غیبت بدگوئی بہتان سب ہی کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس صرف ہم نظر آئیں سب کی زبان پہ صرف ہماری واہوا ہو صرف ہمیں سراحہ جائے اس کے لئے ہماری بیوی ہمارے بچے یا پھر ہمارا میاں ہمارے بچے ان کی جائزے کار ہو باقی لوگوں کو نیچے کرو اب بگلوں کو نیچہ کرنے کے لئے سازشیں رچائی جاتی ہیں جھوٹ سچ کی کھچڑی کو مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے جو کچھے کان کی ہوتے ہیں وہ اس جھوٹ سچ کی کھچڑی کو کھا لیتے ہیں کیا آپ کون تصدیق کرے آرام بڑی چیز ہے مو ڈھک کے سوئیے اور جو چسکے والی پارٹی ہوتی ہے وہ اس جھوٹ سچ کی کھچڑی کے چسکے لے رہی ہوتی ہے بلکہ اپنی طرف سے تھوڑی اور پیاس قدر دیتی ہے سمجھ رہے ہیں نا اور یوں رشتوں میں پھوٹ پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور یہ چسکے والی پارٹی یہ ہر خاندان میں موجود ہوتی ہے اب اگر آپ کو آج کے زمانے میں رشتوں کو گھیر کے رکھنا ہے تو باتوں میں تیز نمک مرچ اور مسالے ملا کے اگلوں کے کانوں میں انڈیلنا ہوگا یا پھر اپنا دسترخان وسیع کرنا ہوگا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کے ہاں آنا پسند کریں اپنے گھر پکا کے کھانے کی محنت سے بچ جائیں اور دوستوں اگر ہماری باتوں پر غور کریں تو یقیناً آپ کو اپنے اطراف میں بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو جھوٹ سچ کی کھچڑی بنا کے نمک مرچ مسالے کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی پیاز بھی قطر دیتے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ